ایک دن کی بات ہے کہ ایک گھنے اور ہرے بھر جنگل میں ٹنٹنی نام کی چھوٹی سے چڑھیا رہا کرتی تھی جس کی کوئی کہانی نہیں تھی اس کے پنکوں کا رنگ بھیگا پڑھ چکا تھا اس کے پنک بہت نازک اور کمزور حالت کے تھی اس لئے اس سے آسمان کی اران بھڑھنے میں مشکل ہوتے تھی وہ پاکی پرندوں کی طرح آسمان میں اون نہیں سکتے تھے اس نے اپنے لئے کھانا تلاش کیا مگر غریب چھوٹے جڑیا کو کھانا کہیں سے بھی نہیں ملا چھوٹے جڑیا کا بھوک کی وجہ سے پیٹ خالی تھا کھانے کے لئے چھوٹے جڑیا ٹنٹنی کی روح تڑپ نہیں تھی اس نے گانا گانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز بہت کم ہلکی اور بے سوری تھی کہ کوئی اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا تھا کوئی اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتا تھا جنگل کے باقی پرندے اپنے پیارے خوبصورت اور چملدار پروں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتے اور کھیلتے مگر ٹنٹنی جو غریب تھی وہ اپنے کمزور پروں کے ساتھ گزارا کر رہی تھی وہ دوسرے پرندے کی ترہاں کھولے آسمان میں اران نہیں بھر سکتی تھی مگر کہتے ہیں نا سچے دل سے جو کام کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اب غریب ٹنٹنی کی قسمت بدلنے والی تھی ایک دن آسمان میں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے ہر طرف بادل ہی بادل نظر آ رہے تھے جیسے آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا ایک دن ایک پرندہ سچے دل سے غریب ٹنٹنی کو دیکھنے لگا دیکھتے دیکھتے وہ ٹنٹنی کے پاس گیا اور اسے کہا میں آپ دل سے اور سچے دوست بننا چاہتا ہوں ٹنٹنی خوش ہوئی پرندے نے نہ صرف اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا بلکہ ٹنٹنی کو اپنا کھانا کھلایا اپنا گرم گھونسلا اس کو دیا اس کی شکل صورت اچھی تھی اس کے پنکھوں کو چمکدار بنایا اور اس کی ہلکی اور بے سوری آواز کو ایک پیاری آواز میں بدلنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے ٹنٹنی اب اچھا گاہ لیتی تھی اور سب پرندے اس کا استقبال کرتے اس کے گانے کو سنتے اور اس سے لطف اندوذ ہوتے ٹنٹنی اب آسمان میں اوڑ سکتی تھی باقی پرندوں کی طرح وہ بھی کھیر سکتی تھی اس کہانی کا مقصد تھا زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی چاہیے چاہیے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں وہ وقت دور نہیں جب آپ کو کامیابی مل جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا ایک اچھا دوست بھی آپ کی کامیابی کی وجہ بن سکتا ہے دور کسی جنگل میں ٹنٹنی چیزیاں اور ماہی چیزیاں رہا کرتے تھے ٹنٹنی چیزیاں اور ماہی چیزیاں مستوری کیا کرتے تھے ایک دن تو دنی چیزیاں زمین کی خدائی کر رہی ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے ایک بڑی سی دیکھ باہر نکلتی ہے ٹنٹنی کہتی ہے اے رے یہ کیا نکل آئی ہے زمین سے یہ تو کوئی دے کی تنہا لگ رہی ہے لگتا ہے اس میں بہت سارا سونا اور چاندی کے سیور ہیں ٹنٹنی چیزیاں کے خدائی رکھنے پر ماہی چیزیاں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا خدائی کیوں رہ گی تم نے اور یہ کیا نکل آئی ہے زمین سے ٹنٹنی کہتی ہے ماہی چیزیاں مجھے لگتا ہے اس میں کوئی سونا چاندی کے ذیورات ہیں ماہی چیزیاں کہتی ہے ہاں ہو سکتا ہے تب ہی کالو کبھا زمین کا مالک آواز لگتا ہے دور سے اور کہتا ہے تم دونوں کہاں مر گئی ہو زمین کی خدائی کیوں روکتی ہے تو ٹنٹنی اور ماہی چیزیاں اس دے کو اٹھا کے جلدی سے اڑ جاتے ہیں اور ایک محفوظ جگہ میں چھپا دیتی ہیں اور واپس اسے زمین میں لوٹ آتے ہیں جہاں کالو کبھا اس کو آواز لگا رہا ہوتا ہے ٹنٹنی کہتی ہے جی مالک کیا ہوا کالو کبھا کہتا ہے مجھے آج یہ کام میرا پورا مکمہ چاہیئے کہاں تھی دوندانہ ٹنٹنی کہتی ہے مالک دورہ سو سکننے کے لئے جائی تھی مالک کہتا ہے ماہی کہاں گئی ہے ٹنٹنی کہتی ہے وہ بھی سو سکننے گئی ہے کبھا چلا جاتا ہے اور راستے میں کہتا ہے کچھ ٹنکر پر ہے مجھے جا کر دیکھنا چاہیے ٹنٹنی ماہی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ماہی ہم تو امیر ہو جائیں گے آج ہماری ہاں خزانہ لگا ہے کبھا سن لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میری زمین سے نکلا ہوا ہے جس لئے یہ سارا خزانہ میرا ہے مالک زمین قدائی کرنے پر جس طرح کچھ مٹی مصدور لے جاتی ہے اسی طرح یہ خزانہ ہم لے جائیں گے یہ ہمیں ملا ہے کالو کبھا کہتا ہے چیزیں آگے بچے اپنے چونچ بندگر اور خزانہ باہر نکال ماہی کہتی ہے میری ایک شیٹ پر یہ خزانہ ہم دیں گے ہمیں اس میں جو خزانہ ہے اس میں آدھا ہمارا حصہ بھی ہے کبھا کہتا ہے اپنی مقواس بندگر اور خزانہ باہر نکال جلدی سے نہیں تو میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں ٹونٹنی اور ماہی دونوں دے کو باہر نکالتے ہیں کبھا کہتا ہے یہ لو اپنے مصدوری کے پر سے اور اپنی شخص گم کرو یہاں سے تو اپنے سنو نہیں جاؤ یہاں سے ٹونٹنی کہتی ہے ملی کھزانہ کا ایک بندگرہ تو کر لینے دا کالو کبھا دیکھ پر سے کپڑا ہٹ آتا ہے دیکھ میں درخت کی کچھ فضول کی لکنیاں بھڑی ہوئی تھیں کبھا کہتا ہے تم دنوں کہاں دیا رہی ہو میرا کام تو کر دو ٹونٹنی کہتی ہے جو ہمی کھزانہ سے بھالا درخت کی لکنیاں کا ٹونٹنی اور ماہی جلے جائے کبھا کہاں بھی رک گیا زمین کی کدائی کا اس کہانی کا مقصد تھا لالت میں کبھی مت پڑھو اپنا کام کرو اور اپنا کاروباہ خود اپنی بیند سے کھا کرو لالت کر کے نہیں فور مور ویڈیوز سبسطرائب حیات کا ٹونٹ